لیکن صاحب ظاہر ہے کہ انڈیا پہ پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی ہیں ایس فور انڈرڈ میزائل انہوں نے خرید لیا ہے اگر کوئی کاروائی کرنی ہوتی تو کر لیتے اس میں نکتہ یہ ہے دیکھیں وہ تو ہر ملک اپنے مفادات کا مطابق فیصلے کرتا ہے اس میں بین اللہ قومی سیاست میں اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی قوموں کے مفادات ہوتے ہیں بس تو وہ انڈیا سوٹ کرتا ہے ایس فور انڈرڈ میزائل انہوں نے خرید دیا اور امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکا اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا یہ اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے روسیوں میں تو بیچنا ہے ہی ظاہر ہے وہ اسلحہ سازی میں امریکہ سے کچھ زیادہ پیچھے نہیں ہیں بعض کچھ زیادہ میں تو ان سے آگے ہیں تو امریکہ کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے مجبور ہے امریکی مجبوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں وہ ابھی سمیٹ پہ آتے ہیں تو پھر میں آپ چرز کرتا ہوں کہ وہ بھی ناکام رہے گی اور کیوں ناکام رہے گی ظاہر ہے امریکہ جو ہے اسے اب پسپا ہونا ہے ہر سپر پاور کی ہر عالمی طاقت کی ایک عمر ہوتی ہے امریکہ کی عمر پوری ہو چکی اب اس میں کتنے برس لگیں گے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ایک سوپر پار کی حیثیت سے وہ ایک عام ملک بننے میں اس کو کتنا وقت لگے گا اور کیا اندر بھی کوئی شکست و ریخت ہوگی ابھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے حتمی طور پر اور یہ اخبار رمیسوں کا کام بھی نہیں ہے اتنی گہری سطح کے پر تجیہ کرنا یہ تنگ ٹینکس کا کام ہے لیکن ابھی اس پہ تو کچھ زیادہ کام نہیں ہوا دنیا میں چین آگے بڑھتا جائے گا اب وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے چین کے پاس سرمایہ دنیا کو دینے کے لیے بہت زیادہ ہے ان کے پاس ڈالر ہے جتنے ڈالر چائیں چھاب سکتے ہیں کوئی پابندی تو نہیں ہے وہ کانگریس ہمیشہ انہیں اس کی اجازت دے دیتی ہے اجازت تو لینے نہیں پڑتی ہے کانگریس کو کیا اعتراض ہے تو اب یہ جن دن ڈالر والا قصہ ختم ہو گیا اس دن امریکہ بھی اپنے انجام کی طرح بربانہ ہو جائے گا صحیح ٹھیک ہے لیکن حرون صاحب یہ پورا قصہ ہے یہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل کا ہے پچھلے بارہ ترکی نے یہ میزائل خریدے تھے رشیہ سے تو امریکہ نے اس کے اوپر پابندی آئیت کی تھی اب بھارت کہتا ہے کہ ہمیں چائنہ کے ساتھ خطرہ جو ہے اس نے نمٹنے کے لیے یہ میزائل درکار ہیں اب بھارت کے حوالے سے کیا کوئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی امریکہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتے بھارت پر نہیں لگا سکتے اتنے بڑی مارکیٹ ہے پھر وہ ان کے حلیف ہیں چین کے خلاف اور بہر القائل میں اور اس میں بہر ہند میں حکمرانی کے لیے انہیں ضرورت ہے ان کے تابن کی اسی طرح جاپان اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے جاپان تو نہیں کر رہا ہے اسی کوئی چیز کیونکہ وہ تو کوئی آرمی ہے ہی نہیں ان کی کوئی اس وقت کوئی اس طرح کے صورتحال نہیں ہے نہ ان پہ لگا سکتے ہیں نہ جاپان پہ لگا سکتے ہیں کل فرج کیجئے برطانیہ کر لے یورپی یونی نے کیا ہے نا یہ معاید چین سے انویسٹمنٹ کے تو کیا یورپی یونیورپے کیا بندیاں وہ لگا سکتے ہیں وہ وقت گزر گیا وہ دیکھئے انیس سو نویم میں جب وہ کہہ رہا تھا نا روسیوں کی واپسی کے بعد انیس سو اکانویم میں سینئر بش کہہ رہا تھا نیو ورلڈ آرڈر اور وہ فلسفی ان کا کیا کہہ رہا تھا انڈ آف ہسٹری تاریخ ختم ہو گئی کمال آجی فوکویاما کیا نام تھا اس کا تاریخ ختم ہو گئی اب دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہوگا تو اس وقت جب ہم جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ انسانی جب علیتیں نہیں بدلتیں اور تغیر جو ہے وہ ایک دائمی قانون ہے ہمیشہ دنیا بدلتی رہتی ہے اور بدلتی رہے گی ضروری نہیں ہے کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام اسی طرح رہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ غالب رہے تو اس وقت لوگ اس کو کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے دنیا بدل رہی ہے اور دنیا بدلتی رہے دی ترکی ایک چھوٹا ملک ہے نسبتاً کمزور ملک ہے پھر سب سے بڑا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ امریکیوں کو خراج ادا کرنا پڑتا تھا اس وعنیوں کو ٹیکس نہیں میں کہہ رہا خراج کہہ رہا ہوں ان سے باقی ملکوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ قرائے وہ بصول کرتے تھے ان کے بہری جہاز جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ ایک طرح کے خراج ہی تھا انہوں نے اس وعنی سلطنت کو توڑ دیا مغرب نے ملجل کر سب ممالک نے اور اس کے بعد ترکی جو کمزور ہو گیا اب ترکی اُبھر رہا ہے دوبارہ اور جتنے اچھے بہتر فیصلے کریں گے اتنی تیزی سے وہ ترقی کر سکتے ہیں ان کی اپنی بھی ترکی میں بھی کنٹرڈکشنز تو ہیں اس لئے اس پہ تو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں مگر اس کا سائز تو چھوٹا ہے اور انڈیا کا سائز اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اور ترکی باوجود نیٹو میں شامل ہونے کے ان کا ویسے حلیف تو نہیں ہے جیسے انڈیا ہے انڈیا کے مفادات تو امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں بہت سارے اور امریکہ کے انڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں تو باہمی مفادات کا رشتہ ہوتا ہے اطبال نے کہا تھا بہر تقسیم قبور انجمن ساختان یہ سیکنڈ ورڈ وار سے بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کہ لیگ آف نیشنز جب بنی تھی کہ یہ قبروں کی تقسیم کے لیے تیہ تنظیم بنی ہے تو یہ قوموں کے مفادات ہوتے ہیں جہاں سوٹ کرتا ہے اصول نام کی کوئی چیز بین و لقوامی سازت منی ہوتی ویسے نیشنل پالٹکس میں بھی نہیں ہوتی بہت کم کوئی اصولوں کی پیروی کرتا ہے پریزیڈنٹ پیوٹن رشیہ کے پریزیڈنٹ پیوٹن ایک روزہ دورے پہ انڈیا پہنچ رہے ہیں اور ان کا 2 پلس 2 ڈائلوگ ہے نئی دیلی میں یہ 2 پلس 2 ڈائلوگ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ ان کے وزیر خارجہ اور وزیر دیفع اور وہاں سے بھی وزیر خارجہ اور وزیر دیفع اور ساتھ وہ S400 کیو پر معاہدہ ہوگا ایک کچھ اس کی پہنچ بھی گئے ہیں اس کی ایک یا دو جو میزائل سسٹمز ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ آگے اپگریڈ ہوکے وہ رشیہ کہہ رہے ہیں ہم دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ایک مہائدہ جس کے اوپر پیش رفت ہونے جا رہی ہے مہائدہ تو پہلے ہو چکا ہوا ہے لیکن اب اس کا سینیریو ڈیفرنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کہ چنائے سے لیڈی واس تک میری ٹائم روٹ ہے اچھا یہ چنائے جو ہے نا چنائے ہے یہ اگر ہم نقشے میں ہم دیکھ سو بڑا کریں یہ چنائے ہے جو کو مدراز کہتے ہیں مدراز یہ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک طرف ممبئی ہے تو یہ انڈیا کا جو مشرق کا ساحل ہے اس میں نظر آ رہا ہے اگر ممبئی ہے اس طرف کرا جنگ تو یہ اس طرف ہے یعنی یہ میامار مشرق کی طرف یعنی جنوب مشرق اچھا یہاں سے اب ایک سمندری رستہ اور وہ چلتے 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 وہ جو ہے اوپر جا کے ویلیدی واس تک ویلیدی واس تک جو ہے وہ روس کا بلکل فاریسٹ ہے ان کا بھی مشرق بلکل مشرق ہو نا اچھا یہ پرانا کوئی صدیوں پرانے شہر نہیں ہیں یہ بندر کا فوجی بندر کا اٹھارویں صدی میں بنی تھی تو انیسویں صدی میں اچھا تو یہ یہاں سے ایک روٹ بنے گا لیکن اور اس کے نتیجے میں یہ جو یورپ تک اور باقی جگہوں تک جو ہے وہ انڈیا سے ایک شورٹر سا ہو جائے گا پرابلم یہ ہے کہ یہ گزرے گا سی آو جاپان سے اور یہ گزرے گا ساؤ چینہ سی سے اور یہ گزرے گا ایچ چینہ سی سے اچھا یہ ساؤ چینہ سی سے گزرے گا یہ سارے ڈسپیوٹڈ علاقوں سے گزرے گا چائنا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسرے بات یہ ہے کہ ابھی تک جو میں نے چیک کیا کل پریس کانفرنس نہیں ہے غالباً ابھی تک جو شیڈول ہے اس میں پریس کانفرنس نہیں ہے لیکن وہاں پر پریس سٹیٹمنٹ تو آئے گی یقیناً اعلامی آئے گا اور وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ایشیا پیسیفک کا لفظ سے سما لگتا ہے یا انڈو پیسیفک کا کیونکہ ایرشیانز اس پر بہت سینسیٹیو ہیں وہ ایشیا پیسیفک کہتے ہیں ایشیا پیسیفک انڈو پیسیفک کی ٹنگ کو وہ نہیں مانتے دیکھنا یہ ہے کہ اس سٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے دوسری بات تیسی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں سے جائیں گے پریسیڈ پیوٹن تو فوراں ہی پرسوں ان کی ویڈیو کال ہے پریسیڈ بائیڈن کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو وائٹ ہاؤس کا علامیہ جاری ہوا ہے اس حوالے سے جو کہ ان کی ویڈیو کال کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کا میں ابھی علامیہ دیکھ رہا تھا تو وائٹ ہاؤس کے علامیہ میں رکھا ہے کہ وہ بات کریں گے سیریا کے اوپر سیریا کے اوپر بات کریں گے وہ لیبیا پہ بات کریں گے وہ بات کریں گے یعنی یہ بات کریں گے پریسیڈ بائیڈن اور پیوٹن پریسیڈ بائیڈن اور پیوٹن یہ ویڈیو کال پہ ریشیا کے پریزیڈنٹ اور امریکہ کے پریزیڈنٹ یکرین پہ وہ بات کریں گے لیبیا پہ وہ بات کریں گے ایران پہ یقیناً کیونکہ ایران کے اندر ڈیڈ لوگ آگئے یہ جو نیوکلئیر ٹاکس چل رہی ہیں تو اس پر ڈیڈ لوگ آگئے اگلے ہفتے کیونکہ ایران جو ہے وہ بلکل کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر سینکچنز ہٹائیں اور فردر وہ امریکنس کا کہنا یہ کہ ایسی بات ایران کر رہا ہے جو شاید پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا لیکن یہ یہاں پر ایک اور گرد ایک تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کو چائنہ کیسے دیکھ رہا ہے انڈیا کی یقین نہیں پالیسی ہوگی کہ چائنہ اور ریشیا کے درمیان کوئی ریپٹو درمیان میں تو ایک خلیج بنے ریشیا اور چائنہ جو ہیں وہ ابھی تک ایک ساتھ کھڑے ہوئے دونوں اور اس کو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میرا نہیں خیال کہ وہ پامندیاں لگائیں گے وہ والی لیکن ایک پریشر بہرحال ان کے اوپر ہوگا جو کاستہ والی پامندیاں جو ہیں وہ کیوں نہیں لگیں لیکن شاید وہ نہ لگائیں لیکن اس میں جو یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دوست رشیا ہے انڈیا کی طرف سے تو اس کو کیسے امریکہ دیکھتا ہے یہ ایک انٹرسنگ اب ایشو یہ ہے کہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن اس دورے میں کیا رشیا اور چائنہ کیا رشیا اور چائنہ ایک ساتھ رہتے ہیں ان کے درمیان کیوں خلی جاتی ہے